اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلیں جی ایک زبردست رییکشن ریویو کے ساتھ ہم لے کر رہے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل واش کرنی ہے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تو چلیں جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جی کل رات سے وائٹی پہ ایک دھماکہ ہو چکا ہے اور یہاں پر وائٹی کے اوپر ستارہ کی بڑی بہن یعنی کہ سلیمہ بی بی اور شلوار بی بی کی فوٹو لیک ہو چکی ہے فوٹو لیک ایکچلی میں نہیں ہوئی ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے ایکسپوز ہو چکی ہے جو ان کی ریالٹی ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور پوری یوٹیوب نے دیکھ لی ہے کہ وہ کس طرح کی عورت ہے اور کس طرح سے وہ گھر میں رہتی ہیں باہر کیسے رہتی ہیں پارٹیز جوائنگ کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتی ہیں لیکن بدنام کرنے کے لیے اس کو اپنی ایک چھوٹی بہن ملتی ہے جس کا نام ہے ستارہ یاسین اس کے اوپر رائٹ این لیفٹ ہینڈ کا الزام لگا کے کہ مجھے دھوکہ دیا اور اس کے بعد اس کو پورے وائٹی پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور یہ پیچھے بیٹ کے پاپ کون انجوائے کرتی رہی اچھا جی سب سے پہلے میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی جب یہ وائٹی پہ آئی تھی اور اس نے جو ہے یہ سارا کانٹ کی گیا تھا اس ٹائم اس کو نکاب ہٹانا تھا اسی لیے اس نے اپنی بہن اور اپنے شہر کے اوپر الزام لگایا گھٹیا گھنونا الزام لگایا جس کی کوئی مافی تلافی بھی نہیں ہے جس کا کوئی ازالہ کچھ بھی نہیں ہے سیدھی سیدھی سزا ہی سنائی جاتی ہے لیکن یہاں پر اس نے یہ نہیں سوچا کہ خاندان کی عزت تار تار ہو جائی اور جب سے یہ یہ مسئلہ لے کر آئی ہے وائٹی پہ ان کی عزت واقی تار تار ہو چکی ہیں سب کے چٹے پٹے باہر آ چکے ہیں تو اس ٹائ ماسک اتارا ماسک اتارنے کے بعد یہ آ کر بیٹھی اور اپنے گندے گھنونے اور بد شکل بد صورت شکل کے ساتھ بیٹھ کے شکل تو اللہ نے ملائی ہے میں اس پہ نہیں کہہ رہی لیکن جو پھٹکار ہوئی تھی اس کی چہرے پہ کیونکہ اس نے نکاب اتار دیا تھا اور سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس نے الزام لگائے اپنے بہن پر کہ وہ ایسی ہے ویسی ہے ایسی ہے ویسی ہے تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس جو ابھی آپ کی فوٹو لیگ ہوئی ہے آپ نے کیا پہنہا ہے آپ نے کوئی منی سکرٹ اس کے ساتھ پہنا ہے یا نیچے کوئی شورٹ پہنے ہیں کیا آپ نے پہنا ہے تی شرٹ تو آپ کی بڑی نظر آ رہی ہے بالکل ایک ٹائٹ فٹنگ قسم کی شرٹ نظر آ رہی ہے ہے اپنی بہن کی تو تم نے اس طرح کی فوٹوز بنوا کے پورے وائٹی پہ فیک فوٹو تم نے سرکولیڈ کروائی اور ہر ایک سے تم نے اس فوٹو کو کمیونٹی پہ لگوایا اور آج جب تمہاری یہ فوٹو باہر آگئی اس کے اوپر آ کر کوئی صفائی نہیں دوگی اب نہیں جاؤگی مسجد نبی آپ وہاں پر جا کر روگی نہیں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے بلا کے ایسے رونا دھونا سٹارٹ نہیں کروگی کہ میرے میرے پر جو ہے میری فوٹو کیوں لیک ہوئی میری فوٹو کیوں بہار آئی یا یہ کہوں تم نے خود لیک کروائی یا یہ کہوں تم نے خود لیک کروائی یہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں یہ ٹرک ہے یہ بہت ہی بندی ٹرکر بندی ہے اس بندی نے یہ فوٹو جان کر لیک کروائی یہ پہلے اپنی وائسز لیک کروائی پھر چارٹس لیک کروائی اور اب اس نے یہ فوٹو لیک کر جب ویوز نہیں آتے تو اسی طرح کی کنٹروورسی کریئٹ کی جاتی ہے جا کے ان کو ویوز ملے میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ اس عورت نے اپنی مطلب یہ کہتے ہیں کل جو ہے اب بہت ساری ایسی چیزیں مجھے سننے کو ملی جہاں پر اس کے سو کال انتہائی نہتے گھٹیا سپورٹرز اس کے اٹھ کے آگئے جو دن رات اس کے اوپر لائیوے لگا کے ننگا کرتے ہیں ہر دن ٹائٹل لگاتے ہیں ہم تو ہماری شپورٹ نہیں کریں گے اور کل سڈنلی ان کو وہ یاد آگئی کہ نہیں اس کے ساتھ غلط کیا ہے اس کو بے پردہ کیا ہے بے پردہ کیا ہے تم لوگ پردے کی باتیں کرتے ہو شرم نہیں آتی بے پردہ کس کو بے پردہ یہ بات تو کوئی پردہ دار خاتون کرے تو اس کے اوپر سوٹ بھی کرتی ہے کہ اس نے کبھی کسی کی عزت نہ اچھا لی ہو تم جیسی عورتیں بیٹھ کے اس کو کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں نے اس کو بے پردہ کر دیا بے پردہ وہ خود ہوئی ہے اکل کے اندھو اپنی وائسز نکلوائیں اپنی چیز نکلوائیں سارا کچ اس نے وائٹی پیلا کے دھر دیا اور اب جب اس کے یہ انگ 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 دکھانے تھے تو اس نے آگے جا کے اپنی ویڈیو اور فوٹوز دے دی اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں پچھلے دنوں ایک چیٹ نکلی تھی جس کے سکرین شورٹ میرے انسٹا پر پڑھے تھے میں نے دیکھے نہیں تھے لیکن ظاہر سی باتے ایک ہفتے سے میں اکٹیو ہوئی ہوں تو انسٹا پر میں نے یہ سارے سکرین شورٹ مجھے ملے کہ اس طرح سے جو ہے یہ مہترما صاحبہ وہ جو بینہ دانتو والی ہے اس سرچانی ہے تو انسٹا پچھلے گا جو بڑھی آورت ہے وہ بڑھی عورت کے اندر مجھے اس کا طرح سے فتہ؟ یہ ساتھ ہوتا ہے شورٹ جس طرح سے ان کی باتیں اور ان کی چیزیں بہار آتی ہیں اسے بات کیا ہے ان سے یہی لگتا ہے کہ یہ ساتھ ہیں باہر کیوں نکالی کنٹروورسی آپ کریئٹ کرتی ہیں اور جب جب وہ آپ کو آرڈر دیتی ہے تب تب آپ باہر آکر جو ہے اپنا تیڑا میڑا مو کر کے بینا دانتوں والی پلاسٹک کے دانت لگا کے ہر لائی میں جا جا کے اس ٹکر مار کے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے رجھاتی ہیں اور پھر وہاں پر بیٹھ کے جو ہے اس عورت کے لیے اچھا بلواتی ہیں اب اس بارے میں کیا جواب ہے آپ کے پاس کیوں لیکی اس کی فوٹو کیوں تم لوگوں نے اس کو باہر لاکھے جو ہے وائٹی کے اوپر اس کو ننگا کیا بقول تمہارے سپورٹرز کے کہ بھائی اس کو بیردیا کر دیا وہ پردہ دار کب تھی کب تھی وہ پردہ دار آپ لوگ مجھے بتا دی پردہ دار ایسی ہوتی ہے یہاں پر بہن کے اوپر زیڈ کے ٹیگ لگانے کے لیے آگئی پنک صوفہ کے اوپر بیٹھ کے گھٹی کا کواڑی کا دوٹ تکے کا صوفہ اس کے اوپر بیٹھ کے یہ وہاں پر بیٹھ کے بکواس کر رہی تھی یہ ہے یہ ہے یہ ہے آئے 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 توبہ 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 اپنی ہی فوٹوز لی کر آ دی تمہیں ہے سنیمہ شرم نہیں ہے ہی تمہیں جاؤ نا اب مزید نبی میں جا کے ٹسوے بہو تمہاری تو ہر صفائی وہی سے آتی ہے بڑا تم نے اپنے آپ کو بولا تھا کہ میں ایک اسلامی کی بندی ہوں میں تو بڑی دیندار ہوں جہاں پر ستارہ کو لوگ ٹرول کرتے تھے کہ ستارہ جو ہے وہ پانی میں نہاتی ہے کپڑوں کے ساتھ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈوبٹا لے کے انجوائی بھی کرتی نا تب بھی تمہاری جی میں آگ لگتی ہے اور پھر تم جو ہو اگلے دن کوئی نہ کوئی اسلامی قصہ بیٹھ کے سنا رہی ہوتی تھی یہ فلانے کا شربت یہ فلانے کا جو ہے کھجور اس طرح کھاتے تھے یہ اس طرح کا کرتے تھے یہ اور ہاں انڈین اور آفغانی ریسپیز کے تو تم نے ماں بہنے کر دی مطلب کیا کچھ نہیں کیا تم نے اس کو گھنانے کے لیے ہر ہربا تو تم نے ازمایا ہے ہر ہربا اور وہ والی چیزیں بھی ہمیں ابھی تک یاد ہے جو تم نے چاٹ جہاز شاہ کو لانے والی اس کی بچی پہ گھنانے الزام لگانے والی تم ہی تھی نا اب تم اس بات کا جواب دو نہ تو تم نے ٹیوب ویل کا جواب دیا کہ وہ ٹیوب ویل والی کہانی سچی تھی یا جھوٹی تھی کیوں نہیں تم نے آ کر اس کے بارے میں کوئی صفائی دی ایک بھی ویڈیو تم نے نہیں ایک کے بعد ایک تمہارے گندگی بہار آ رہی اور اب تم پوری ننگی ہو کے آ گئی ہو بے شرم کہیں کہ پارٹیز میں جاتی ہو تم تو بڑی اسلامی تھی نا باکول تمہارے باکول تمہارے دو روپے والے سپورٹروں کے تم تو بڑی اسلامی تھی جو ہر دوسرے دن وہ جاتے ہیں کلڑ کلاتیاں مارتے ہر دیسرے دوسرے دن ٹائٹل لگتا ہے ہم اب تمہاری سپورٹ نہیں کریں گے ہم اب تمہاری بیوی جو ہے جو تمہاری بیوی اب جو بے پردہ ہو کر بہار آئی یہ تم لوگ کو اب یہ آ رہا ہے کہ وہ پرسنل تھا تو ستارہ کا بھی پرسنل تھا بہت کچھ تم لوگوں نے وائٹی پہ لاکے رکھا سچ جھوٹ سب مکس کر کے لوگوں کو بتایا کس لیے کیونکہ اس کی بہن نے یہ سارا کچھ کروایا اب تم لوگ کو وہ بری لگ رہی ہے کہ تم لوگوں نے یہ فوٹو کیوں لیک کی اور ہاں بینہ دانتو والی پلاسٹک کی گھڑیاں شی 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 شانی تیرے سے بول رہی ہوں میری بات سنو کیوں نکالی تم نے اس کی کی ویڈیو ہاں کیوں نکالے تم نے اس کی پکچر کی سکرین شوٹ اور ہاں جی وہ لیڈر نمبر ون جو تھی اس کے پاس بھی بہت ساری چیزیں اس کے پاس بھی بہت ساری چیزیں اس کی بھی سکرین شوٹس آئیں میرے پاس کافی سارے سکرین شوٹس آئیں اس کے اندر بھی اس طرح کی ویڈیوز گئی ہیں لیکن لیڈر نمبر ون نے لیک نہیں کی اور یہ بینہ دانتو والی پلاسٹک کی گھڑیا اس نے اٹھا کے سارا لیک کر دیا اور ہمیں دے دی ہے بھائی بڑا زبردست قسم کا کونٹینٹ دے دیا تم لوگوں نے ہمیں اب ہم اس کو بیڈ کے جو رگڑے دیں گے نا پوری وائٹی دے گی سیدھی سی بات ہے بلوگرز ہو تو پھر ٹرولنگ تو برداشت کرنی پڑے گی نا جیسے تم لوگوں نے ستارہ کے ساتھ کے اب تم لوگ کی بی بی بھی برداشت کرے گی اب پرسنل ہو گیا سعودی عرب میں جو ہے عورتیں جو ہیں وہ ساری عرابک جو ہوتی ہے نا پاٹیز میں جو ہے نا وہ اسی طرح کے ڈراسنگ کرتی ہیں بھولو مت یہ عرابک نہیں ہے یہ پاکستانی ہے سرائی کی ہے ٹھیک ہے اس کا تعلق بہاول پور سے ہے یہ نہیں کر سکتی اس طرح کی چیزیں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے جو اپنا پورٹرے لوگوں کو دکھایا ہے نا کہ میں دودھ سے نہاتی ہوں اور بیڑے کہ صرف اسلام کی کہانیاں لوگوں کو سناتی ہوں تو میں تو اس طرح سے یہ نہیں کر سکتی نا اب آپ لوگ بتائیے اگر کوئی عالمہ بیٹھ کے یہاں پر یوٹیوب چانل پر بیٹھ کے وہ اسلام کا درس لوگوں کو باٹ رہی ہیں مسائل کے طور پر اور اچانک سے اس کی طرح کی کوئی فوٹو بہار آ جائے تو اس کے پبلک پہ یا آڈینس پہ یہ جو جتنی بھی لوگ اس کے ساتھ مطلب ایموشنی جڑے ہوئے ہوں گے کیا فیلنگ ہوگی ان لوگوں کی کہ ہم جس کو جو ہمارا انسپریشن تھا جس کو ہم وچ کرتے تھے جس کا ہم کہنا مانتے وہ اس طرح ننگا پتنگا نکلا ہے اس نے تو خود کو بڑا ہی بہت بڑا درجہ دیا ہوا تھا کہ جیسے بہت بڑا وہ بولتے ہیں نا سکولرشپ لے کے بیٹھی ہو اسلام کا پورا لپاڑا اور کے پورا سارا کچھ کر کرا کے اور پھر بیڑ کے کہانیاں سناتی تھی مجھے کبھی کبھی لگتا تھا شہر اس نے بہت اسلام کی جو ہے نالج حاصل کی ہو سکتا ہے اس کو کافی کچھ پتا ہو لیکن جب میں نے یہ فوٹو دیکھی نا میں نے کہہ سب ڈرامے ہیں تم نے تو وہ ڈرامے مطلب مجھے شک تھا تم نے یقین میں بدل دیا اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو شک تھا بہن کو پورے وائٹی پر ننگا کر دیا اس کی بچیوں پر کیا کیا الزام نہیں لگائے کیا کچھ تم لوگوں نے نیکیا اس ناگن کے ساتھ ملکے تم نے کیا کچھ نہیں کیا تم نے ہر ایک ایک بندے کو استعمال کیا اور اب دیکھو کرما تمہارے پر ہی آ گیا بڑا ہی اب سو سو رہا ہے بڑا ہی اب سو سو رہا ویسے بہت ہی گھٹیا شرٹ پہنی تھی میں بتا دوں مجھے تو بلکل پسند نہیں آئی ہے نا بال کھول کے اور اپنا سینہ نکال کے وہ کیا تھا ستارہ کو تو بڑا تم لوگ ٹرول کر دے اور مجھے یاد آیا تم نے یہاں پر مجھے جہاں تک یاد ہے تمہاری ایک شادی کی فوٹوز بھی کوئی لگا رہا تھا کس نے لگائی تھی مجھے وہ یاد نہیں آ رہا پتہ نہیں کس نے لگائی تھی جس کو اس نے کھلا کھلا بول دیا تھا ہٹاتے ہو یا سٹرائک ماروں ہٹاتے ہو یا سٹرائک ماروں نیچے کمڑ میں بتانا مجھے یاد نہیں آ رہا کس کو اس نے کہا تھا جب اس کی فوٹوز لگی تھی میری شادی میری پرسنی میرا ہجاب مجھے بے پردہ کر دیا آئے ہوئے بدو بدی بدو بدی ہائے ہائے بدو بدی بدو بدی بدو بدی ہو گئی بدنام بدو بدی تو خود ننگیوں کے باہر آ گئی اب ہم کیا کر سکتے آج سے اس کا نیا نام بدو بدی ہو گیا یہ اسی گنجے کے ساتھ پیٹ رہتی ہے تو اسی گنجے کی مطلب وہی لگتی ہے مجھے سچی بتا رہی ہوں اور ہاں جی تھرٹی پرسنٹ کہا ہو آو گے نہیں اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کرنے بیوی تمہاری پورے وائٹی پہ ننگی ہو چکی ہے بڑا دکھ ہو رہا ہے مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے لوگوں کو کرنے والے اپنا چھاتا ایسے مار مار کے نو میں نے یہ کیا ہے میں نہیں وہ کیا ہے دیواروں پہ سٹک پٹک پٹک کے اس نے وائٹی پہ سب کو بتایا میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے یاد ہے نا تم نے اپنا جرم جو تھا نا جو تم نے کسی اور کے ساتھ کیا تھا تم نے وہ قبولہ تھا سمجھائیے کہ میں نے وہ کام کیا ہے پورے وائٹی پہ اور اب اپنی بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے جب عباسی والا ٹاپک آئے تب بھی تمہیں سانپ سونگیا ایک لفظ نہیں بھولے اور اب جب تمہاری بیوی کے یہ کارنامے بہار آ رہے ہیں اس پہ سینس میں نکلے کہ آخر کار تم بھی بیوی کی کمائی پہ بیڈ گئے بیوی کی کمائی کھانے والے ایک بے غیرت انسان اور تمہارے اندر اگر اتنی غیرت ہوتی نا تو تمہاری بیوی کے اس طرح کی فوٹوز بہار نہ آتی اگر ارابک اس طرح کی ڈریسنگ اب آئے کے اندر کرتے ہیں وہ ارابک ہے ان کے ہاں شلوار کمیز اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی وہ اپنا جو ان کا تریڈیشنل ڈریس ہوتے ہیں وہ اندر وہی پہنتے ان کی مرضی وہ کچھ بھی پہنے وہ تو پھر یوٹیوب پہ آکے ولوگنگ بھی نہیں کرتے نا وہ تو لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہے نا لیکن تمہاری بیوی تو بڑی بنیوی تھی نا اگرم شریف زادی تو شریف زادی اگرم وائٹی پہ کھلے آم ننگی ہو کر بہار آگئے اس کے سپورٹر بیچارے رو رہے ہائے 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 بدنام کر دیا پرسنل چیزیں بھار آگئے ہوئے ہوئے پڑی لکھے ہوگئے اب اب پرسنل ہو گیا اب اب سلیمہ کا سارا پرسنل ہو گیا ہے بھلے ستارہ مرتی رہے کڑتی رہے ان کی نظر میں نا ستارہ کا تو کچھ پرسنل تم لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے کتنا تم لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ابھی جو جینز کے پینٹ اس نے پہنی بھی تھی جب یہ یہاں پر گئی بھی تھی ملیشیا گئی بھی تھی اور یہ جو ٹرپ پہ بھی گئی بھی تھی کتنا تم لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہوگا ہے کتنا تم لوگوں نے اس کو بولا ہوگا کہ یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا کمر سیکشن تو بھرے ہوئے ہوتے تھے ستارہ کے جو تم لوگوں نے آ آ کے اس کو زلیل کیا ہے اس کی جینز کے پینٹ جبکہ اتنی لوز اتنی لوز اور ہر ٹائم دوبھٹا اس کے مطلب جو فرنٹ پہ پورا اپنا سینہ پورا ڈھاک کے رکھتی تھی اس کے اوپر بھی تم لوگوں نے اس کو زلیل کیا کہ وہ لوز کرتے پہنتی ہے وہ اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے وہ کتنی بری لگ رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا تم لوگوں نے اس کو بولا جو بھی پہن رہی ہے آ رہی ہے فرنٹ سے کہہ رہی ہے اگر یہی فوٹو کر ستارہ کی لیگ ہوتی تو تم لوگ تو پتہ نہیں کیا کر لیتے تم لوگ تو اپنے بال نوچ نوچ کے وائٹی پہ بیٹھ کے اس کو کتنا تم لوگ کیش کرواتے بے شرم لوگوں اور اب تم لوگ کی مالکین کی دو ٹکے کی عورت کی تم لوگوں کی سارا کچھ بہار آ گیا اور اب بیچارے رو رہے بیٹھ کے ڈیفینڈ کرو اب اب اس ننگی پتنگی عورت کو ڈیفینڈ کرو پہلے میں آپ کو بتا دو جو میرا پوائنٹ ہے جو میرا پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ پوائنٹ آف یو ہے یہ فوٹو لیگ کروائی گئی ہے پہلے وائسز لیگ کر رہے ہیں پھر چیٹ لیگ ہوئی اور مطلب اب اس کو جو ہے کیونکہ ویوز نہیں آ رہے اور جس طرح سے ستارہ کو دیکھ دیکھے یہ جل رہی ہے مر رہی ہے کوڑ رہی ہے تو یہ کانٹروورسی خود لے کر آ رہی ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ وائسز بھی یہ خود ہی لیگ کروائی ہے کیونکہ وائس جو میں نے سنی تھی جو ستارہ کی بہن اسلامباد والی اس کے بحاف پہ یہ جو یہ بات کر رہی تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اور اپنی امی کو گندہ کر رہی تھی وہ وائس اب لوگ کو یاد ہے تو اس وائس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وائس جان بوچ کے کی گئی ہے تاکہ اس کو لیگ کرائی جائے تو وہ لیگ کرانے کے بیس پہ مطلب وہ وائس سیٹ تھی اور اس کو لیگ بھی کروایا تو یہ فوٹو بھی سارا جو ویڈیو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لیگ کروائی گئی ہے اور ظاہر سے بات اس کا جو 30% ہے اس کے سامنے تو یہ کھل کے زیادہ آ نہیں سکتی کیونکہ وہ دو منٹ میں اس کو لات مار کے چلا جائے گا بقول اس کے کہ بھائی وہ مجھے جو ہے مجھے فورس کرتا ہے کہ پلیز آو میرے ساتھ اس طرح سے کرو لیکن وہ نہیں کرتا یا نہیں کرتی جو بھی ہیں ان دونوں کے بیچ میں جو بھی ساری کونورسیشن بہار آئی ہے ان لوگوں کی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو پورا ننگا ہو کے بہار آنا ہے لیکن یہ بہانے ڈونڈ رہی گئے اور افسوس پتا ہے کس بات کا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ اسلام کو یوز کیا گیا بیچ میں ان لوگوں نے مدینے میں جا کے مزید نوی میں جہاں جا کے ویڈیوز بنائی اور پریکٹیکلی وہاں بیٹھ کے سارا کچھ لوگوں کو دکھایا لاکھوں لوگوں نے ملین لوگوں نے ان چیز کو واش کیا دیکھا اور اپنی بہن کو بدنام کیا تو پرابلم یہ ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے گھنونا الزام لگا کے یہ بندی فل وہ بولتے نا مجھے مست محول میں جینے دے وہ والا حال ان سلیمہ بی بی کا ہو چکا ہے تو یہ والی ویڈیو جو بردستی جو ہے میں کہتی ہوں کروائی گئی اور اب یہ جو بینہ دانتوں والی عشانی میڈیم جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ محترمہ جو ہے وہ جان بوچ کے ڈرامے کر رہی ہے اور باہر آ کر وہ کہہ رہی ہے کہ میرا ٹرس بریک ہوا یہ بریک ہوا کوئی ٹرس آپ کا بریک نہیں ہوا محترمہ آپ کو یہ ویڈیو دی گئی تھی آپ نے ابھی تک لیک نہیں کری لیکن یہ پارٹی والی ویڈیو تنگ دو تین مہینے کی ہے لیکن آپ نے اب جا کر لیکھی جب ستارہ ٹرپ سے واپس آ رہی تھی آپ چاری تھی کہ کنٹروورسی چلے اور آپ کو بھی اچھے سے پتا ہے کہ کنٹروورسی کیسے چلاتی ہے محترمہ بینہ دانتوں والی شوشہ چھوڑ کے سٹیکر مار کے بھاگنے والی بھوگوڑی ہو رہا تو تم سمجھ آئیں نا کنٹروورسی کریٹ کر کے بھاگ جاتی ہو تمہارا کوئی چینل بھی نہیں ہے لیکن تم پوری چلتی اسی کے اشارے پہ آئی بات سمجھ میں تو یہ سارا پری پلین ہے یہ ساری ویڈیو انہوں نے زبردستی نہیں بلکہ جان کر لیک کروائی گئی ہیں یہ لوگوں کے سامنے مزید کھل کے بہار آنے کے تاکہ لوگ جا جا کے اس کو ووچ کرے وہ کہتے ہیں بدنام نہ ہوئے تو کیا نام نہ ہوا تو بھائی اس کا بھی وہی والا حال ہے تو ویسے سلیمہ بی بی شرم آنی چاہیے اب خود شیم آن یوں بہت ہی بہنیں جو ہے جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ تھی بہت سارے لوگوں کو دھچکا بھی لگا ہوگا لیکن سامنے سے بھی آکے کچھ بول نہیں رہی کافی ساری چیزیں ایسی ہوں گی بہت کچھ لیک ہوگا میں نے پہلے ہی بول جیتے ہیں جب میں ایک مہینے پہلے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا اب لوگ دیکھو کیا کیا لیک ہونے والا ہے بہت کچھ بار آئے گا تو آج چکا ہے اس کا بہت کچھ بار اس سے بھی زیادہ آئے گا ویٹ اینڈ ووچ ابھی تو اس کا ہے نا اس کے بعد اس کی بیٹیوں کا آئے گا میں 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 بتا رہی ہوں ہم لوگوں کو اس طرح سے کھولی ویڈیوز آئیں گی فول آف فیشن کیونکہ اس کو اپنے ویڈیوز سے لانے جیسے سو سٹرولوجی کر رہی ہیں کیونکہ دو جوان بیٹی ہیں ہم نہیں کہتے کہ نا کروے کر لو ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے ہم تو ہمارے پاس تو کانٹینٹ آ جائے گا ہم بات کریں گے تو اس طرح سے وہ کھل کے اپنی خود نہیں لیکن بیٹیوں کو تو لازمان یہ باہر لانا چاہتی ہے اور لوگوں کو جیسے ویڈیوز کرتی ہے بہت ساری لڑکیاں کھلے عام تو وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹیاں بھی اس طرح سے بڑی بڑی ویڈیوز بنیں کون نہیں چاہے گا بھائی ان کی فیملی کے اندر کہ ستارہ سے آگے جائے پر افسوس بیچارے ستارہ کو کتنا گراتے ہو بیچاری وہ گرتی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا اللہ کا ہاتھ ہے اس کے سر پر ٹھیک ہے نا تو تم جو ہو نا سلیمہ بی بی بیچاری مجھے تم پر بڑا دکھ ہو رہا ہے اینیوے نیکس ویڈیو میں تھوڑی اور تمہاری کلاس لے لیں گے بہت ہوگی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں ویڈیو لمبی اور یہ چلے جیسے کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاو میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے بائی بائی